حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے عدیش مہد ہے میں موڈل آف کنڈک جب چنا ہوا لاغو ہوا اس سمیں میں نے دیکھا کی کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن بھی شیر کئیس میں بہت بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں دیکھش مہد ہے لیکن کہیں نے کہیں پرشن اس سنسطح پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسطح پہ پرشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نصفقش ہوگی وہ سنسطح تو نہ کیبل ہمارا لوگتند سوس ہوگا بلکہ ہمارے لوگتند اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا اگر دیکھش مہدے ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چھناؤں میں کہا تھا دیکھش مہدے کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدبہ مرا ہے نہ جائے گا ختم ہم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماج بادی لوگ اس بات پر اڑک رہیں گے اتہ پردیش ادیکش مہدے وہ پردیش ہے جس نے سرکار بی جی بی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی اتہ پردیش کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب اتہ پردیش کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پردان منتری جی ائر فورس کے سب سے بھاری بہان ہبائی جہاز سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیش کے مکھی منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتہ پردیش میں بن رہے ہیں وہ اتہ پردیش کے بجھٹ سے بن رہے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیبل انفرسیکشن میں بھیدوا ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پردان منتری جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچی اگر دیش کے پردان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پیدان منتری جی کی آدھر سی ہو جنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کہ بنارہ شہر کی طرح ڈومری میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے بدحال ہینڈ پمپ پاور ڈوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوتی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی ہے جو بھاجپا کے سمان سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھ جی پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے باؤں بھی کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر عدیش مودے بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشک لوگوں سے کہوں گا جرور اس صدن میں بات رہا جرور بتائیں آپ جو بات کبھی عدیش مودے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجی بنیاج سمبھم نہیں ہیں سب کو حق دلا پانا مشکل ہیں عدیش مودے راجپتی جی کے ابحاشن میں اگنی بیر کو لے کر کے جو چنتہ بھی پشکی تھی اور دیش کے نوجمانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے عدیش مودے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میریٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فوج میں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جو مان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے عدیش مودے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھ مکتہ اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے عدیش مودے ہم اگنی بیر ویبستہ کو کبھی سوکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنی بیر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قطع ہو جائے گا عدیش مودے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھے پر اس کی آئے کتنی ہونی چاہیے اور جو انفرسٹریچر کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈریکلز سیکٹر کا انفرسٹریچر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اتفادیز میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دیں عدیش مود ہے جو انفرسٹریچر ایڈریکلز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں منا سکتی ہے اس پہ ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم عدیش مودے آپ کے مادم سے یہ ہی کہیں گے کہ جو راشپتی کے ایوازشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنی چاہیے تھی وہ کراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فصلوں کو ملے بڑکی ہورٹی کلچر کراپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے ساتھی ساتھ اوپی ایس کی بات ایوازشن میں نہیں آئی ہے اول پینشن اسکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کمچاریوں کا بھوست بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اتر پردیش جہاں بھنکر نکیبل اتر پردیش بلکہ دیش کے کونے کونے میں بھنکر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھنکروں کو جو سبیدھائی ملنی چھئیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیش سرکاروں نے کبھی بھنکروں کے لیے یوجنائے چلائیں تھی وہ بھی ادہش موہدے بند کر دی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوخی نہیں دی ہے موسیقی موسیقی